اسلام علیکم آپ کے جناب بریکنگ نیوز بھی دیتے ہیں اور یہ محول تو دکھانا ہوتا ہے نا یہ کافی ہے اور یہ میرے لیے کافی ہے یہ کافی ہے اور یہ پورے مگے میں میرے لیے کافی ہے اور یہ بسکٹ ہے جی نائس قسم کے اور یہ نائس محول ہے آپ کا سارا دیکھ رہا ہے یہ یہ خوبصورت محول ہے جو آپ کو ہم دکھاتے ہوتے ہیں ہمیشہ یہ ٹھیک ہے اور یہ میں ہوں ٹھیک ہے اور آپ کو بریکنگ نیوز بھی دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں جی چائے دیکھ لیا آپ نے جیپاں آ گئی ہیں کچہریوں خالی تے سجڑن قید ہو گئی جی سر بہت بڑی خبریں بہت بڑی خبریں آپ نے دیکھ لیا ہے شکر آزم رزید طارد صاحب بھی بولے ہیں کہ جناب یہ فیصلہ منصور علی شاہ صاحب نے غلط کیا ہے اور جو ساتھ دو ساتھی ججوں کے اوپر تنقید کی ہے وہ بھی غلط کیا ہے دلیری سے کام چلے گا دلیری سے چلے گا اور جب میں اب یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو اس وقت جناب وہ شباہ شریف صاحب امریکہ کے لیے روانہ ہو رہے ہیں تو وہ ہونے جا رہے ہیں میں آپ کو جو اس وقت سب سے بڑی خبر دینے جا رہا ہوں جو میں نے آپ کو تین دن پہلے خبر دے دی تھی کیا خبر ہے خبر یہ ہے کہ جناب علی جی خبر یہ ہے کہ جناب علی آسم ملک آوان نئے ڈی جی آئی ایس آئی آسم ملک آوان مقرر کر دیئے گئے ہیں تیہون جناب تو سی دسو کے اکدی بجائے دو آسم ہو گئے نے ایک ایک تے دو گیارہ اب یہ اب اب اس سے آپ اندازہ لگائے لیں کہ کس طریقے سے وہ اپنی ٹیم آسم منیر صاحب بڑھا رہے آگے یہ سارے بڑے بڑے عودوں پہ رہے ہیں وزیرستان میں رہے ہیں کے پی کے میں رہے ہیں یہ انٹیلیجنس کے دوسرے اداروں میں رہے ہیں بہت منجے ہوئے کھلاڑی ہیں اور یہ آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی آپ کو نظر آئے گا کہ واقعی ایک صحیح شیر بندہ جو ہے نا اس سیڑ پہ آ گیا ہے ٹھیک ہے عمران کے گرد گہرہ تنگ ہو گیا ہے جی عمران کے گرد گہرہ تنگ ہو گیا ہے ٹھیک ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ جناب کتنے دنوں میں عمران خان فوج کی گود میں بیٹھ سا ہے یعنی کہ وہاں پہ اس کو پنچا دیا جاتا ہے ملٹری کورٹس میں ساری چیزیں تو پوری ہو گئی ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ جناب آڈیو ویڈیو لیکس کے اس کا بھی انہوں نے حوالہ دیا ہے اس کے لیے بڑا بینچ بن گیا ہے قاضی فائزیس ہے کہ جو نو سوال ہیں وہ آٹھ ججوں پر بڑے بھاری پڑ رہے ہیں ویسے آٹھ سوال ہونے چاہیے تھے آٹھ ججوں کے لیے آٹھ سوال ہونے چاہیے تھے لیکن وہ جناب یعالی انہوں نے ایک اوپر رکھا ہے یہ بھی بہت بڑی خبر آنے والی ہے آپ کو اب مسئلہ یہ ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب کچھ جا شاید کوئی استیفہ وغیرہ دینے جا رہے تو استیفہ تو پھر سید منصور علی شاہ کا ہی بنتا ہے جو ابھی یہ جو ڈیٹیل فیصلہ آئے ہے اس کی جتنی وہ باریکیاں نکال رہے ہیں وہ ساری منصور علی شاہ کے خلاف جا رہے ہیں آج جسٹس شائق عثمانی ریٹائر جسٹس شائق عثمانی نے کہا ہے کہ جناب اگر یہ سپریم کورٹ چاہے تو یہ آٹھ جو فیصل آیا ہے اس کی تصحیح کر سکتی ہے ریویو پٹیشن میں وہ ریویو پٹیشن بھی نہیں لگا رہا ہے دیکھیں ریویو پٹیشن بھی نہیں لگا رہا ہے ویسے میں تو سارجی اس حکومت کو یہ کہتا ہوں آرڈینرز جاری کریں صدر صاحب کا استعمال کریں عاصف علی زرداری کا وہ جو خالی ہوتے بکریاں تھے اٹھا دھد پی رہے ہیں ایوان سدر میں بیٹھا بکریاں تھے اٹھا دھد پی رہے ہیں وہ اس دھد کوئی استعمال کرو نا اس دھد کا کوئی اثر بھی تو ہونا چاہیے تھے نا اس کا اثر بھی تو ہونا چاہیے نا تو اس سے آرڈینرز سے نکلوائیں جتنے نکلوا سکتے ہیں اس سے آرڈینرز سے نکلوائیں تاکہ پتہ لگے کہ جناب علی صدر صاحب ہی کوئی بیٹھے نے ٹھیک اس کے اوپر یہ ساری کاروائی کریں بہرحال یہ بہت بڑی خبر ہے جو میں نے آپ کو تین چار دن پہلے بتا دی تھی کہ دویں آسم مل کے آسم منیر اور آسم ملک اوان یہ مل کے عمران خان کی منجی اور پیڑی دونوں کو ٹھوکنے کا انتظام کریں گے کریں گے بالکل کریں گے میاں والی کے جلسہ عمران خان نے ملتوی کینسل کروا دی ہے اور کہا ہے کہ جناب علی منار پاکستان دوبارہ جلسے کی اجازت لو دو اب میں کہتا ہوں دے دو اجازت دے دو اس کو اجازت اس کو دیکھنے دے کہ یہ کتنی مٹی میں ہے سب لوگ اس کو چھوڑ گئے ہیں سب سب نے بہانہ کی ہے عمر ایوب نے امین گنڈا پوری نے شہر افضل مروت نے کہ جناب اسی ہے مریم نواز صاحب دے جڑے دلیری ہے نا اس کا وہ سامنا نہیں کر پا رہے مریم نواز صاحب کی دلیری کا سامنا یہ یہ بزدل نہیں کر پا رہے ٹھیک ہے تو یہ صورتحال ہے اور اب وہ کہتا جی اٹھائیس ستمبر کو ابھی علی گوھر نے ابھی ابھی اعلان کی ہے کہ ہم پنڈی میں جلسہ کریں گے کرنے دیں ان کو پنڈی میں جلسہ روک سکتا یہ جب روکتے ہیں تو یہ ہے ہاں ان کا یہی ہے ان کے مفرور گرفتار کرو جیسے آٹھ بندے گرفتار کی ہیں نا لاہور سے ان کے یہ امین گنڈا پوری کے کیس نکالو جس میں اس کی زمانتیں کینسل ہوئی ہیں اس کو پکڑو میں کہتا ہوں سیدھی ایف آئی اے اور یہ دوسرے نا ادھر کے پی کے پہنچ جائیں اس کو بڑا فخر ہے کہ جناب میرے پاس کے پی کے کی پلیس ہے اور رینجرز ہیں اور یہ ہے وہ ہے کوئی اس کا وہ یہ ملزم ہے اس کی زمانتیں خارج ہوئی پڑی ہیں اس کو پکڑے جائے قبل از گرفتاری جو زمانتیں تھیں اس کی امین گنڈا پوری کی خارج ہو چکی ہیں تو جب کسی ملزم کی زمانتیں خارج ہو جاتی ہیں تو اس کی گرفتاری ہوتی ہے وہ اس کے انتظار نہیں کیا جاتا کہ وہ اسلام آباد بیٹھا ہے یا کے پی کے میں بیٹھا ہے یا کہاں بیٹھا ہے تو یہ بھی دلیری دکھائیں یہ بھی دلیری دکھائیں اور میں نے کہا تھا کہ جدر یہ جلسہ کرے ادھر ایک مریم نواز جلسہ کھڑکا دے قسم خدا کی یہ عوام کی عواز ہے اچھا بتائیں جی آپ لوگوں کی عواز ہے کے نہیں نواز شریف صاحب جو چپ کر روزہ رکھ کے بیٹھے ہیں ان کو چپ کر روزہ نہیں توڑنا چاہیے تو یہ عوام نکلیں گے نا یہ توڑیں گے میں کہتا ہوں دو درجہ انکارکن بھی باہر نکل آئے نا اور وہ پروٹیسٹ کریں کہ نواز شریف صاحب آئیں باہر نکلیں آپ چپ ہونے چپ کے لیے نہیں آئے کہ ادھر چپ کر کے بیٹھے رہے ہم نے آپ کو ووٹ دی ہیں پنجاب میں آپ کو حکومت بنا کے دی ہے مرکز میں آپ کو حکومت بنا کے دی ہے ہمارے مسئلے مسائل ہیں وہ حال ہونے ہیں تو یہ عوامی مطالبہ ہونا چاہیے عوام ہماری اس طریقے سے نکلے وہ اتجاج کرے کہ جناب باہر نکلو اور مریم نواز ہر اس جگہ پہ جلسہ کرے جہاں پہ یہ کرتے ہیں چاہے کے پی کے بھی ہو مانسیرہ میں مریم نواز صاحبہ جائیں جلسہ کرے پہلے اس کی حکومت ویڈیو ختم ہی کرنے والا تھا کہ کال آگئی جس کی وجہ سے بیٹھ میں بریک کرنی پڑی تو میں کہہ رہا ہوں کہ جہاں جہاں یہ مانیمنٹل اور اس کے ہواری ہیں نا ان کا سرجی ان کا پیچھا کرے وہ کہتے ہیں کہ میں قبر تک اس کا پیچھا کروں گا ان کا پیچھا کرے یہ یہودی ایجنٹ وغیرہ ان کا پیچھا کریں مولانا فضل عمان صاحب کو پھر حقیقت بتائیں کہ مولانا صاحب آپ اس کے بارے میں کیا کہتے تھے وہ اپنے ذرا ویو سنے لوگوں کو سنائیں وہ کچھ جلسے والے نہیں تھے آپ بڑے آرام سے تحمل سے آپ کہتے تھے کہ یار یہ فتنہ ہے اور یہ ہے وہ ہے تو اب وہ فتنے کو حلال نہ کریں حرام چیز حلال نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے تو یہ مولانا فضل عمان سے بھی رابطے کریں اور انٹیلیجنس اور عوام کی حمایت بھی لیں پبلک کی حمایت لیں پبلک کی یہ میری ریکویسٹ ہے کافی دنوں سے ریکویسٹ ہے کہ جناب پبلک کی جو حمایت ہے نا وہ بہت ضروری ہے پبلک کی حمایت اور پبلک کی حمایت آپ کریں گے تو وہ عوام خوش ہوتے ہیں اور یہ کیا عوام سے میں چلیں پوچھ لیتا ہوں کہ آپ کا مطالبہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ جلسے کریں نواز شریف صاحب جلسے کریں یہ آپ کا مطالبہ ہے یا نہیں مجھے کمیٹس میں بتائیں اور اس کے بعد جو گھونتی چاہے ہے اس میں آپ کا نام بھی لوں گا جو جو دوست بھیجنا چاہتے وہ بھیجیں آپ کا بہت بہت شکریہ کانونی ٹی وی کو پسند کرنے کا لائک کرنے کا شیئر کرنے کا گروپ لائف انشورنس کے جو دوست ہیں وہ ہم سے رابطہ قیم کریں اپنا شناختی کارڈ بھیجیں ریٹائر میٹ کا لیٹر بھیجیں انشاءاللہ ان کو ہم مین کیس میں ان کا نام شامل کریں گے اور جب اکتوبر کے فسٹ ویک میں یہ کیس لگے گا تو انشاءاللہ اس میں آپ کو بہت زیادہ فیدہ ہونے والا ہے اللہ کے فضل سے ٹھیک ہے اللہ حافظ